حلو اور سیکنڈ سلف کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ میں اور ایک اپیسوڈ کےن س Living اپیسوڈ کے موو میں ہوتا ہے تو budget خورتا ہے جنب انہیں کند سخت پلک Hook اب جو چار ٹیمز آ رہے ہیں پاکستان انڈیا سری لانکا اور بنگلہ دیش کیاپٹنز یا ٹیمز کی سٹرائٹیجیز کیونکہ ساری گیم ہی سٹرائٹیجی کی ہے سٹرائٹیجی آپ کو کس ٹیم کی نظر آئی چینج ہوتی ہے کس ٹیم کی وہ ہی رہتی ہے جو اگر سٹرائٹیجکلی دیکھیں سب سے اگر جو سٹرائٹیجی جنرلی چینج کرتی ہے وہ ہے انڈیا کے ٹیم اور سب سے کم جو چینج کرتی ہے وہ پاکستان کے ٹیم جبکہ بنگلہ دیش نے ایک بڑی میجر سٹرائٹیجی چینج کی جو انہوں نے میراز کو میڈی ایسن میراز کو اوپن کرائے جو اسٹرائٹیجکل چینج تو اس حساب سے میں اچھا رہا تھا کہ آپ روشنی ڈالیں بنگلہ دیش سے شروع کریں یا سری لانکا سے سری لانکا سے شروع کرتے ہیں سری لانکا کی نظر سٹرائٹیجی اوپرال دیکھیں سری لانکا زیادہ ریلائی کرتے ہیں اپنے اور راونڈرز کے اوپر اور اس کے بعد اپنے سپنرز کے اوپر وہ بھی زیادہ ریلائی انسپنرز کے اوپر ہے تھکشانہ جو ان کا سپنر ہے جس سے وہ اٹاک کرواتے ہیں پیرس بولر کے ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ شروع میں سپنر کے ساتھ اٹاک کر رہے ہیں ان کی وکرز بھی اقارڈنگی ایجسٹیبل ہیں اور جو ان کے اور راونڈرز ہیں اور بیٹنگ کے ورکی ہے وہ بہت ڈیپ تر جاتی ہے تقریبا ساتھ میں آٹھ میں نمبر تر چھناکہ تک تو آپ سبجانہ ان کی پروپر بیٹنگ طرح شروع تو سرلانکا ہے ایسی جو اٹاک کرنا جانتی ہے برسپیکٹ بولر بیٹنگ بھائٹنگ بہت بہت بہتاک کوشش جرک لوگ بیٹنگ سے بھی اٹاک کرنا جانتے ہیں اور وہ بولر بھائٹنگ سے بھی اٹاک کرنا جانتے ہیں تو ان کا سٹراتےجی یہ ہی ہے کہ آپ اٹیک پر جائیں ریجر اول بول اور کوشش کریں کہ اگلے کو بالکل رٹا کے رکھیں اور یہ اٹیکنگ کرکٹ جو انہوں نے شروع کی اس کی وجہ سے وہ ورڈ کپ بھی جیتے تھے آپ کو یاد کر 96-95 سے پہلے سری لگا کی تیم تو جیتی نہیں تھی یہ اٹیکنگ کرکٹ کا جو کونسپٹ ہے وہ بسیکلی جای سوریا قلوبترا ان کا کپتان رانہ ٹونگا کی وجہ سے آیا اور پھر کنٹینیوڈ وید جای سوریا اور ابھی تک ان کی ٹیم میں ڈیپ ہو نہ ہو ٹیم سٹرونگ ہو یا نہ ہو بیٹنگ ڈائن اپ لمبی ہو یا نہ ہو وہ بیری ویری اگریسیو کرکٹ حالانکہ از ای نیشن، از پیپل وہ بیری لونگ اور بڑے ڈاؤن ٹو ارس ٹائپ ہیں لیکن سٹریجیکلی اور اٹاکنگ کرکٹ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پیٹ ویٹی کا جو ورڈ کا مجیتر تھے اگر آپ کو یاد ہو ابو ڈابی میں پاکستان نے شروع میں پانچ شیئے مکنوں کی لے نہیں دی لیکن رجا پاکشا جو تھا اس نے ایسا وہ گیم کو لے کر گیا حسرانگا کے ساتھ ایشہ گف کی بات کر رہے ہیں ایسا وہ حسرانگا اور رجا پاکشا لے کر گیا کہ آپ کو یاد ہے وہ آپ کی گھری بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ہم تو انجوائی کر رہے تھے کہ یہ پاکستان جیت گیا لیکن ایسی وہ کلپی کھائی میک سے اور اس کو استخدم انجیز چھاکی ہوں ایسی ہے کہ رجا پاکشی ہوں کہ چاہتا ہے حسرانگا نے ادا کی بات اس ٹ Bal 팀 رچالو انجے وہ جائے ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ پرانوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کو ساتھ چلاتے ہی جائیں لیکن میرا خیال ہے اب ان کی سٹریٹیجی کو چھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہے کہ ینگسٹرز کو موقع ملے اور ملا چھوڑا سا دیکھیں یہ بڑا میجر ڈیسیزن تھا کہ مہدی حسن نراز جو کہ پچیس تیس وان ڈیس کھیل چکا ہے اس کو انہوں نے سٹریٹیجکلی نیٹس میں دیکھا یا جہاں پہ بھی دیکھا لیکن ایک ماچ ہارنے کے بعد سے لنکا والا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار تو اوپن کر آکے تو یہ بہت بڑی ویجن چاہیے بڑا دل چاہیے اس طرح کا ڈیسیزن لیتے ہوئے اور خاص طور پر اس موقع پر جو آپ کا مین بیٹس میں جو آپ کی بیک بورن ہے لنگٹن ڈاس وہ رائیٹ بیپور دی ٹورنمنٹ وہ انجل ہو گیا اور دو اور ڈائی نیچ تھا فر بنگلہ دیج کیونکہ پہلا ہار کر رہے تھے ادھر لمبے مارکن سے گیتنا ضروری ہے انہوں نے آئیڈنٹی فائی کیا کہ ہمارا پروگرم یہ کہ اوپر جو پاور پلے ہے اور شروع کے جو اورڈ ہیں وہاں ہمیں وہ بریک تھو نہیں مل رہا وہاں ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی بیٹنگ کی طرف سے وہاں پر انہوں نے چینج کیا ٹھوڑا رنگریٹ کو بہتر کیا پریشر کریٹ کیا دوسری ٹیم کے اوپر اور پھر دیکھیں آپ اس کی میڈی کی اور ساتھ شانٹو کی جو پارٹنشٹ گئی اس میں سالہ میچ کرتی تو ان کی سٹرائٹی کیا ہوگی ان کی سٹرائٹی ہوگی اٹیک کرنا شروع کے اوورز میں شروع کے اوورز میں اٹیک کرنا پاور پلے کو بھرپور استعمال کرنا تاکہ آنے والے بیٹس میں کیلئے کمفر جانتا ہے لیکن جو ٹیم پاور پلے کا اچھا استعمال کر لیتی ہے نا یہ بھی ہمیں سب کو دیکھنا پڑے گا جو اس کے بعد پر اس کو بڑا آسان ہو جاتا ہے آگے انگ بنانا بولنس پر پریشر پڑھ جاتا ہے دوسری ٹیم کے اور اس کے بعد پھر آپ انہوں کو ترگیٹ 300 پلاس اگر آپ پاور پلے میں 35-30 پر رہ جائیں یا دو بچیں گیر جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو 250 بھی کراس کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں جس آج سکل کے جو رکیٹس ہیں اس میں میرا کارٹی 50-260 تو کوئی سکور نہیں ہے ایمیتنگ اباب 300 وہ کوئی فرنائی کرتا ہے اگر 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 تھوڑی سی سپورٹنگ ہو تو 260 بہت سکور ہے لیکن آج سری لنکا خبریں آئی ہیں کہ کولمبو میں بارشیں بہت ہو رہی ہیں اس کے علاوہ کینڈی میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں بلکہ زکار اشرف نے تو یہ بھی دیا ہمارے بارشیں یہ اگلے میں ڈسکرس کرنے گا اب ہم سٹرائٹگیز پر آجائیں پاکستان نہیں انڈیا میں نہیں پاکستان پاکستان کی سٹرائٹگی یہ ہی ہے کہ جو گیارہ ہمارے پلیئر ہیں وہ ایز اپن وہی کھیلے ہیں وہ دعا مانگ ہیں سارے پاکستان ملکہ کہ بھائی ان کو کچھ نہ ہو یہ ہی ٹھیک رہے ہیں یہ ہی چلے کسی کو انجری نہ ہو مجھے تو فیلنگ میں بھی کوئی سٹرائٹگی نظر نہیں آتی آپ نے جیسے کھلے ہیں انڈیا والے ناچ کی ایکجامپل آپ نے چار آؤٹ کر لیے اس کے بعد آپ نے اٹھارہ بیس اوپر اس کنھوں سے کروا دیئے اس وکٹ پر لیکن ایک آپ نے گلتی کی سٹرائٹگی کی کی آپ کا کانفرنس جتا زیادہ تھا کہ انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا میک سے پہلے ٹاؤسو اور فنکا ہی ہے ہماری ٹیم ہے آپ نے ایک دن پہلے بتا دی یہ سیمنگ کنڈیشنز ہوگی تو کیا بتا ہم ایکسٹر سیمر کھلالے ہیں انڈیا نے چار سیمر کھلائے تین ان کے فاسٹ بولرز تھے اور چوتھا ان کا حردک پانڈیا تھا who is as good as a فاسٹ بولر as anything آپ کے پاس تین تھے آپ نے تیس اوپر کرانے سے فاسٹ بولرز سے اور بیس پنے سے کرانے سے اس میں بھی آپ دو نبری کھا گئے یا غلطی کر گئے کہ بابرعظم ایک اوپر شداب سے زیادہ کرا گیا آپ کے فاسٹ بولرز میں تیس اوپر کر رہے وہ اکیس اوپر اگر پاکستان کی بیٹنگ آتی ہے اور انڈیا جب بولنگ کرتا ہے جب وہ چالیس اوپر فاسٹ بولنگ سے کراتا اور کنڈیشنز ویسی ہی رہتیں تو پاکستان کے لئے بڑا مشکل تھا جیتنا لیکن پاکستان کے لئے بڑا مشکل تھا جیتنا لیکن پاکستان کی بناتے ہیں پاکستان کی کیا سٹرٹیجی ہوتا ہے پاکستان کی سٹرٹیجی یہ ہے کہ پاکستان نے رلائے کرنا زیادہ اپنے پیس اٹیک پر پاکستان کی کوشش ہوگی کہ پہلے بیٹنگ کریں ایک رنگ جو ہے اور اس کے بعد دیفنڈ کریں آر پیس اٹیک اور ہمارے بولنگ کیونکہ ہمارا جو ڈیگ پوائنٹ ہماری میڈل کیا کہتے ہیں اسے سپن اٹیک یہ کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے کہ ہر مچ میں تو آپ نے ٹوس جیساں ٹی ٹوینٹی میں آپ کی کیا سٹرٹیجی دوسروں کو بیٹنگ کر دیں اور پھر بابر اگر سٹرٹیجی ہوگی اگر ٹوس پاکستان جیتا تو پاکستان پہلے بیٹنگ کرے گا اور بورڈ پر لگائے گا اور اس کو دیفنڈ کرے گا پہلے آپ بولنگ کریں پھر چیز پر نہیں پاکستان کی پریورٹی ہوگی پری مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ٹورنمنٹ نہیں جیت سکتے لیکن آپ نے ٹورنمنٹ پر کھیلنا آج ہے انڈیا کی سٹرٹیجی پر آپ یاد کریں آخری بار آپ یاد کریں پہلے انڈیا کی امیشہ سٹرٹیجی کیا ہوتی تھی کہ ٹوس جیتیں اور چیز کریں ٹوس جیتیں پہلے بالنگ کریں پھر چیز کریں کیونکہ ان کی سٹرنگ کی پیٹنگ کی انڈیا کی سٹرٹیجی کیا ہوگی یہ واقع ہوتا ہے انڈیا کی دیکھیں بڑی زبادر سٹرٹیجی ہے پہلی چیز تو جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ انہوں نے ہر امپورٹنٹ سیریز میں افغانستان ہوگئی ہے باقی ٹیموں کے ساتھ انہوں نے روے چھرمہ کو بھی ریسٹ کر رہا ہے انہوں نے کیل راہول کو بھی ریسٹ کر رہا ہے انہوں نے ورات کوری کو بھی ریسٹ کر رہا ہے بیسیکلی انڈیا نے اپنا بیک اپ تیار کر لی ہے پلان بھی ان کے پاس موجود ہے آپ ایشان کشن کی اگزامپل لے لیں اس میچ سے پہلے یہی کہہ رہتے کہ روے چھرمہ واپس آئے گا تو ایشان کس نمبر پر کھلے گا اس کو تو وان ٹو تری پر کھلنے کی عادت ہے آپ نے اس پہنچ کو بھی کھلا دیا اس نے ایٹی سکور کر دیا پاکستان کے خلاف پاکستان کھلا وہ پہلی بار کھل رہا تھا so that kid has grown up اور وہ اس پر پریشن پہلا مجھ پتہ نہیں پاکستان پڑا ہوا بنا ہے انڈیا پاکستان کا مجھ which is which should not be the case اگر ریگلر کھل رہے ہوں تو ایشان کشن نے کھلا کھلا شبنگل نہیں چلا شبنگل نہیں چلا لیکن شبنگل چل دے گا آپ یہ ضرور دیکھیں کہ شبنگل ایشان کشن کی بھی ڈبل ہنڈڈ ہے انٹرناشنل کرکٹ میں اور ریچر مگھی تو تین ہے اور پولی کی نہیں ہے تو اس کو فرید نہیں پڑتا اب آپ یہ کہیں کہ شبنگل ون ونڈر ہے یا ہونگ کا بیٹسپن ہے تو جو ارسلان کہتے رہے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا دوستو بنانے is not a joke پوری پاکستان کی ونڈے کے ہسٹری نکالیں تو صرف ایک بندے نے دوستو بنائی ہے وہ ہے فخر کمان سری لنکا کی ونڈے کے ہسٹری نکالیں ابھیتہ کسی نے نہیں بنائی لیے سریہ بنا سکتا تھا نہیں بنا سکتا آپ کو بھی تو ہر ٹیم کو مائچ ملیں نپال کے خلاف زموابے کے خلاف ہنگ کونگ کے خلاف بابر آزم کو بھی ملیں نہیں بنا سکتا ضرور نہیں ہوتا کہ دوستو ہی بنانا آپ کی کوئی پہچان ہو لیکن بیچے بے ایک بچے ایک بھر شامل پہ ڈے ایک بچے ہے ابھی آپ کا قیل راہول دو مائچوں کے لئے انفیٹ ہے پھر بھی انڈیا کوئی فرق نہیں پاڑا اگر وہ آ زیادہ ہوں تو پھر ان کو نکالیں ان کی بلونگ راہے ہیں ان کی بلونگ برگاب دیکھیں ان کے بلونگ ہیں نقوللے لیکن بارش ہو گیا ملنگ راہے ہیں ان کی بلونگ بیچے بلونگ برگاب دیکھیں ان کے پیس اٹھاک نے کوئی وکٹ نہیں دے سکا ان کے سپنرز نے جھڑی جھڑی آنکر وکٹ لی وہاں پریشانی ہے اور دیکھیں اتنا وہ بیک فٹ پر چلے گئے کہ فیلڈی نہیں ہوئی تھی تین چار انہوں نے چھوڑ دیئے اس لیے یہ بات نہ کریں انڈیا اس دیفنیٹی انڈر پریشور اور انڈیا کے میڈیا اسے زیادہ پریشور میں لے کر آتا ہے اچھا میڈیا کا پریشور تو میں مانتا ہوں انڈیا پر ہم سے زیادہ ہے انڈیا پر ہم سے زیادہ ہے انڈیا کے اندر پریشور میں لگتا ہے اگر آپ ریٹ کریں ایک بات ہی کرتے ہیں اگر آپ ریٹ کریں ان چار ٹیموں میں تو میں سمجھتا ہوں انڈیا جو ہے پاکستان، سرلانکا، انڈیا اور پر باندارش کس طرح؟ اس ٹیم؟ چار ٹاپ ٹیم ہیں انڈیا جو نمبر ایک ктоانک گasters still نمبر ایک ہم جزم nuestro اب streeligung سرلانکا ڈنیا پاکستان狼 ڈنیا پاکستان ڈیا جو نمبر تھی آپ میں کہا رہا ہوں انڈیا اور سرلانکا ہمارا پروگرم اچھا لگا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ ضرور کریں جیسا کہ ہم آپ کے کومنٹس کا انتظار کرتے رہتے ہیں ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں